موسیقی 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 میں ڈاکٹر مہروترہ آپ سے میں چرچہ کی شروعات کر رہا ہوں یہ جو دکھت مرتی ہوئی ہے میراثن کے دوران مسٹر بینر جی کی اور بتایا جا رہا ہے کہ کافی انبھاوی یہ میراثن رنر تھے لیکن اس کے باوجود 80 to 90 پرسنٹ بلوکیج آیا یہ کیا کہانی ہے سر 80 to 90 پرسنٹ بلوکیج ہو جانا کوئی سمٹمز نہ آنا پوری فٹنس کے ساتھ رہنا اور اچانک سے کولیپس ہو جانا یہ کچھ unusual ہے یا یہ سوابھاوک ہے ہوتا ہے سبیہ یہ بہت relevant سبجیکٹ ہے اس کے لئے لوگ ایسپریشنل ہوئے ہیں چاہتے ہیں کہ ہم فٹ دیکھیں اور اچھت اچھا کریں اس کے لئے کوشش بھی کرتے ہیں لیکن تھوڑی problem یہ ہے ہمارے سسٹم میں ہیلتھ کو لے کے خاص سوڑتے ہیں کیا ایکچوالی ہونا چاہیے ہیں اگر کوئی ایک سائزم شروع کر رہے ہیں اس سے پہلے ہمیں کشند کئیدوں کو دھیان خواہنا چاہیے ہیں اگر ہم کسی کوششش کشم کی ایکسائز کرنا لگاتار ہی ہمیں کششش کو دیکھنا چاہیے ہیں کس کشم کے لیکشن اگر ہوتے ہیں تو اس پر دھیان دینا چاہیے وہ ابھی نہیں ہے جمس ہیں ہمارے ان میں جو ٹرینڈنڈرز ہیں انہوں نے جو ٹرینڈنڈرز ہیں آپ کے پاس ٹرینڈرز ہیں جو بات ہو رہی تھی ابھی مریتھنڈرز کے بارے میں تو it is known کہ جتنا جیسے دو طرح کے کاران ہوتے ہیں سنکارٹک ڈیتھ میں ایک تو اسکیمک جیسے آپ نے کہا تھا کہ برلجی صاحب کے لیڈی کی دس میں رکا وڑتی نائنٹی پر سٹی پریجن دوسرا ایلیکٹریکل بھی ہوتا ہے اگر آپ ضرور سے زیادہ ایک سائز کرتے ہیں تو آپ کی ہارٹ کی ماسپیشیاں بڑھتی ہیں ہائپرکروفی ہوتی ہیں جہاں بھی ہائپرکروفی ہوتی ہیں وہاں پہ فائیبروسیس کا لیمیٹ گی ہوتا ہے مطلب کہ سیلس بھی بڑھتی ہیں اور جب سٹیچ ہوتی ہے تو اس میں چھوٹ کا ریسپونس ہوتا اس کو فائیبروسیس بھولتے ہیں وہ بھی ہوتا ہے and that becomes a nidus for sudden cardiac death VT ایک لیکٹریکل آسپیکٹ ہوتا ہے ایک ہوتا obstructive آسپیکٹ جیسے کہ آپ نے کہا تو دونوں چیزیں ہیں جو آپ کوئی بھی ایکسائز جس کے لیے آپ ایکسٹمڈ نہیں ہیں وہ کرتے ہیں تو یہ ہونے کی سنبھامنا زیادہ ہوتی ہے اگر آپ ایکسٹمڈ نہیں ہو ایک دوسرا آسپیکٹ بھی ہے کوئی بھی چیز ہے اس کے دو آسپیکٹ ہیں ایک آپ کو subjective aspect ہے کہ آپ کر لیتے ہیں میں کر لیتا ہوں اس لیے ٹھیک ہو دوسرا objective aspect ہے کہ بہت سے لکشر ایسے ہوتے ہیں جو اس کو آدمی نور کر سکتا ہے چلنے میں سانس پونے ساتھ تیج دوڑے دکوری آتی ہے اس طرح والی بات ہے تو objective proof ہونا چاہیے کہ آپ کو واقعی میں کوئی پریشانی نہیں ہے تو خانسور سے high intensity sports یا کوئی ایسے کام جو normally آپ نہیں کرتے آپ کرنے جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا پورا check up کروانا چاہیے and ایک proper philisation even cardiologist کے پاس آپ جا سکتے ہیں ہونا چاہیے کوئی بھی شک نہیں absolutely in fact میں کچھ ڈیٹا دیکھ رہا تھا اور کرسپرکار سار میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا میں ڈیٹا دیکھ رہا تھا پوری دنیا میں American Heart Association کا یہ کہنا ہے کہ لاکھ میں سے half percent لوگ جو ہیں ان کو cardiac problems آتے ہیں during marathons لیکن problem یہ ہے کہ ان میں سے 70% لوگ جو ہیں وہ ان کے مرتی ہو جاتی ہے یعنی کہ اگر آتا ہے heart attack اس دوران تو وہ کافی massive بھی ہو سکتا ہے کیا ایسی چیزیں ہیں سر جب کبھی marathon بھاگنے یا چھوٹے موٹے run کے لیے بھی یا کوئی بھی high intensity exercise کرنے سے پہلے لوگ ignore کرتے ہیں دھیان نہیں دیتے اور جوش میں ہوش ہو بیٹھتے ہیں یہ میں یہ بات بہت موجود طور پر بتانا چاہتا ہوں کیونکہ ہندوستان میں آج اور وشو میں بھی marathon ایک ایسا event ہے road running ایک ایسا event ہے جس میں سب سے بڑی سنکھیاں میں لوگ بھاگ لیتے ہیں پاکی کھیلوں کو لوگ دیکھتے ہیں پر marathon اور cyclothon ایسا event ہے جس میں بڑی سنکھیاں میں لوگ بھاگ لیتے ہیں یہاں چنوٹی دوسرے سے نہیں ہوتی خود سے چنوٹی ہوتی ہے خود کے اپنے performance کو بہتر کرنا ہوتا ہے یا خود کے اپنے distance سے اگلے distance تک چھلانگ لگانا ہوتا ہے اور کبھی کبھی ہم ہنمان کود لگا بیٹھتے ہیں پر ہنمان میں کیمیا تھی جادو تھا ان کے پاس اپنی شکتیاں تھی لیکن اور ان کی شکتیوں کو یاد دلانے والے لوگ تھے جب ہم ہنمان کود لگاتے ہیں تو ہم اس طرح کے گھاتک جو situations ہیں پرستتیاں ہیں اس کے شکار بن جاتے ہیں تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اگر کسی رنر نے کسی event کے لیے پریاپت تیاری نہیں کری ہے تو اس نے اس میں سہبھاگی نہیں ہونا چاہیے اگر اس کا شریر یہ کہہ رہا ہے اس کو بیماری لگ رہی ہے اسے فیور ہے اس کے شریر میں درد ہو رہا ہے یا اس کو کف ان کولڈ ہے جہاں اس کو سانس لینے میں دکت ہو رہی ہے ایسے سمیہ میں ہم پہلے دوڑ چکے ہیں ایک یہ خود کو چنوٹی دینا جروری ہے ایسا میں نہیں کہتا کہ جروری نہیں ہے لیکن خود کو چنوٹی دے کر اس کے انسار تیاری کرنا اور اپنے شریر کی آواز کو سننا اپنے مسلز کی آواز کو اپنے سانسوں کی آواز کو سننا ضروری ہے دیکھئے listen to your body investigate your family history اگر آپ کے family history میں angina problem ہے heart problem ہے trachy cardiac problem ہوا ہے تو آپ نے اپنا check up کروانا بہت ضروری ہے جیسے کی پہلے ستردھار بتا رہی تھی ہمیں اپنا lipid profile check کروانا چاہیے بہت بار ایسا بھی ہوتا ہے ہمارے کچھ muscles کمجور رہ جاتے ہیں اور ان muscles کو strengthen کیے بینہ running کے لئے کود پڑتے ہیں تو injuries ہونے کے chances رہتے ہیں جیسے اس بار کی بات ہے میرا muscle پل ہو گیا تھا اور میں 42 میں register کروایا تھا 42 میں میں کیونکہ میں ہر سال 42 دولتا تھا میں 1920 کا Tata Marathon کا اپنے گروپ میں podium finisher بھی رہا 1918 میں میں ان کا believe ambassador بھی رہا کیونکہ تب میں iron man and ultraman کیا تھا جو بہت ہی difficult distance کے ریس ہوتے ہیں اور میں پہلا government officer including defense بنا جس نے iron man an ultraman کیا میں نے بعد میں ریس across west america بھی کیا only indian کے روپ میں لیکن ان سب کرنے کے باب زود جب مجھے اس بار لگا کہ میرا muscle pull ہے تو میں نے اپنے انجوری نہ بڑھانے کرنے رنے لیا اور میں اپنے آپ کو شپٹ کیا 10 کلومیٹر میں بہت آسانی سے دوڑا اور وں کے لیے یہ کٹھن ٹائم ہوگا کہ 55 منٹ میں دس کلومیٹر دوڑا لیکن میں 10 کلومیٹر 45 منٹ میں دوڑا سکتا ہوں وہ میں 10 منٹ آگے بڑھا کر لیا کیونکہ مجھے اپنے شریر سے آ رہی آوازوں کی سوچنا مل رہی سیلف اویرنس ہونا بہت ضروری ہے اپنی سٹرنٹس کو پہچانتے ہیں لیکن اپنے لیمٹ کو بھی پہچان بہت ضروری ہے آپ کی سٹرنٹ آپ سے کہے گی لیمٹ کو کر دو ہم ہیں کر دیں لیکن اویرنس ہونا بہت ضروری ہے اپنا ادارن آپ نے دیا کیسے آپ کے سامنے لکش تھا آپ پار اسے کر سکتے تھے آپ کا شاندہ ٹریک ریکارڈ رہا لیکن اویرنس کے قارن آپ نے اس کو اپنی ہیلتھ کے لیے یہ ایک ایمپورٹنٹ ٹیک اوی ہے ڈاکٹر بھارٹی دیکھیں کارڈے کریس دوریگ میراثن یا کوئی بھی لمبی دوری کی پڑھ رہا ہوں یوکے سے یو ایس سے کافی چرچہ وہاں پر بھی چل رہی ہے کہ کہاں کہاں پر ہم لوگ پر کرتے ہیں اور وہ ایسی کونسی میڈیکل ایویویشن جو ہمیں کر لینی چاہیے اس طرح کے ہائی انٹینسٹی وارک آؤٹ یا لانگ رننگ سے پہلے بلکل بلکل دیکھیں اگر ہم کوویڈ کے بات دیکھیں تھوڑا تو لوگوں میں ہیلتھ کو لے جا گروپ تا بڑھی ہے اور اس طرح کی ایکٹیویٹیز کی بھی بات کریں تو وہ بھی نشطی طور پر بڑھی ہے یہاں پر جیسا ہم نے بتایا کہ جو گلتیاں کہاں پر ہو جاتی ہے زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ کئی بار ہمیں ایکٹیویٹی کا کوئی بھی ایکسرسائز کا موٹیویشن تو ہوتا پر اس کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہمارا شریع تیار ہے کہ نہیں دو چیزیں بہت زیادہ ضروری ہے سمجھنا کہ ہم رننگ کر رہے ہیں کوئی بھی کسی بھی طرح کی ہائی انٹینسیٹی ایکسرسائز کر رہے ہیں یا ڈانسنگ کر رہے ہیں زمبا کر رہے ہیں کچھ بھی کر رہے ہیں کسی بھی طرح کی ایروبک ایکسرسائز کچھ چیزوں کو جاننا ضروری ہے جس میں ہم گیا ہم exert طریقوں سے aware ہونا بہت زیادہ ضروری ہے ڈائیٹ این سلیپ کو بہت زیادہ رول ہو جاتا ہے نید آپ 6 سے 8 گھنٹ ہونا بہت ضروری ہے اور اپنے آپ سے دھیرے دھیرے آپ کو بڑھانا ہے جیسی کچھ چیز ہوتی ہے جیسی چیز ہوتی ہے جن کے بارے میں دھیان رکھ ہے سٹیچ سٹیچ رکھ رہے ہیں کسی بھی طرح کی تو اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ کو اپنی مسلز جوائنس اور بھونس 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 ضروری ہے اس کے علاوہ ایک سب سے امپورٹن فیکٹر ہے پرسن پلاک یا اگر الیکٹریکل پرابلمز ہیں ان کے کوئی سمٹمز نہیں ہوتے سوٹمز انجیں پر اسوائی شمولی آج باستر ملائشن دکھو ہم دیکھ رہے ہیں ہمیں دیکھ رہے ہیں میں دنیا از ماہ رہا تھا دنیا جو بھی ہیپرنشن اگر آنسیٹ کرنیا ہے جب نبید بہت راہے ہیں تو یہ سوال ویڈیو ہے کارڈیو ہے کارڈیو کا ایک ہے انڈیا میںڈیا میں جو فرسٹ کارڈیو حراب کا کیاڈیا کٹک ہے ہر اٹک ہے اینڈیا ہوتا ہے ہمارے پرزنٹیشن ایمائے میں ہی کارڈیا کریسپنی کی سمبابلہ زیادہ ہوتی ہے تو ہمیں کسی کو یہ دیکھنا ہے وہ سوسط ہے کی نئی ہے تو ان کو پورا اپنا پروفائل کروانا چاہیے بیوکرسٹری پروفائل اور کارڈیا پروفائل ساتھ میں بیوکرسٹری پروفائل اس لیے ہے کہ شوگر کا اسٹیٹس کے ہے کارسٹریل کا اسٹیٹس کے ہے باقی مارکرس ٹھیک ہے کی نئی ہے اس کے علاوہ جو دوسرے آسپیکٹ ہے کہ ہارٹ کے نوٹ میں ٹھیک ہے کہ نہیں اس کو دیکھنے کے لئے ہی کو کرا سکتے ہیں ایک ایسی سے زند کو دیکھنے کے لئے کرا سکتے ہیں ایک اچھا ٹیسٹ اسٹریس ہی کو ہوتا ہے جس میں چلا کے دیکھا ہے کہ ہارٹ کی پرومنس کیسی ہے وہ ہم کروا سکتے ہیں ایک اچھا ٹیسٹ جو زیادہ بڑے بھی گیا ہے لیکن جو کورنری سی ٹی این جیوگرافی اس کا بولتے ہیں لیکن درشوڈ بی پرومنس کی ہائی کنفیریشن کی چھوڑی ماشین پر ناو اٹھا ٹیسٹ پر اس کا سپیڈ اس پر ہونی چاہیے ان درپریشن شوڈ بی ویڈ کارڈیوگر سکتے ہیں یہ جو جو ہے اس کی سنسٹریس بیری ہائی اگر یہ مطلب نگیٹیو پریکٹیو مطلب یہ شمتہس ٹیسٹ کی کہ یہ بتانا کہ آپ کو پرولم ہے کہ نہیں اس بیری ہائی ٹیسٹ اس کی کی یہ وہ ایڈوانس ٹیسٹ ہیں جو آپ کو کرنے ہیں اور دیکھ ریکھ میں کرنے کارڈیو لوجسٹ کی یہ بہت ایمپورٹنٹ ہوگا سب کو مجھے لگتا ہے کہ اپنی ہارٹ پروفائلنگ کرا لینی چاہیے کرشن پرکاش سر لیکن ایک ایمپورٹنٹ بات پھر یہی رہ جاتی ہے کہ آدمی کا اندر سے کانفیڈنس اتنا ہوتا ہے کہ اس کا اندر سے آواز آتی ہے اور وہ چلا جاتا ہے بڑی سے بڑی ہائی انٹینسٹی ورک آؤٹ کے لیے یا لانگ رننگ کے لیے خاص طور سے وام اپ نہیں کرتا ہے یہ پرورتی بہت دیکھی ہے ہم نے سن وام اپ کا کتنا ایمپورٹنٹس ہے اس میں میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ جب ہم ہائی انٹینسٹی اور لانگ ورک آؤٹ کرتے ہیں انڈیورنس سپورٹس کرتے ہیں تو وہاں کچھ شرطیں ہیں سلی کا شرط ہے دنیا میں کچھ نہیں مشکل ہوا کے رکھ پہ چراغ جلاؤ جلتے ہیں لیکن اس پہ چراغ جلانا آنا ہوگا اور اس کے لیے پرپریشن پرپریشن آپ کیسا کرتے ہیں آپ نے اپنا لیکٹک ایسیڈ تھریسول لیمٹ بڑھایا ہے یا نہیں بڑھایا ہے آپ نے اپنا مطلب آپ نے سپلٹ ایکسرسائزز یا جس کو فارٹ لیگ ایکسرسائزز کہتے ہیں وہ کیا ہے یا نہیں کیا ہے آپ نے اپنا ویوٹو میکس بڑھایا ہے یا نہیں بڑھایا ہے آپ کس جون میں رننگ کرنے کے آدھی ہیں اور اس جون میں اگر آپ رننگ کر رہے ہیں جون ون یا جون ٹو ہارٹ ریٹ میں آپ رننگ کر رہے ہیں تو that is very safe you can never suffer from ہارٹ اٹیک you know the third thing is جب آپ تیاری کر رہے ہیں تو آپ پیس رننگ کیا ہے کیونکہ آپ نے لمبی دوری تک سیم پیس میں سیم ریدم میں رننگ کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس کی پریکٹس آپ کو ہونی چاہیے تو اس طرح سے آپ کی جو پریکٹس اور اس کے پہلے وام اپ پراپر وام اپ لوگ صبح جلدی ہوتے ہوتے ہیں منہ US and other places وہ لیٹ سے رننگ شروع کرتے ہیں تب آپ کو وام اپ کا موقع ملتا ہے پھر پانچ بجے صبح جب رننگ کرنی ہوتے ہیں لوگوں کو وام اپ کا موقع نہیں ملتا ہے اور اس وقت وہ وام اپ کیے بینا جب دوڑتے ہیں تو اچانک جو سٹریس پڑتا ہے اور ایکسٹریم کوڑ ایکسٹریم ہیٹ ہیمیڈیٹی ان کا پربھاؤ بھی اس سے بھی ہارٹ اٹیک آ سکتا ہے اس سے بھی پرابلم ہو سکتی ہے اس لیے راستے میں جس کو کہتے ہیں کہ جب دیورنگ جو رن کر رہے ہیں تو آپ کا ہائیڈریشن پراپر ہونا چاہیے آپ کا نیوٹریشن پراپر ہونا چاہیے آپ نے پلان کرنا چاہیے کہ آپ کتنے کلومیٹر پر کیا لینے والے ہو وہ آپ کے ساتھ ہونا چاہیے other than what the organizers are giving what you require you should carry with yourself the nutrition the recovery in between like BCAA and all salt electrolytes that is what is required کیونکہ everything organizer آپ کو لبد کرا کر نہیں دیتے ہیں اور recovery اگر آپ کہیں پر آپ کو feel ہو رہا ہے تو recovery walk run جو بھی کہہ رہے تھے ڈاکٹر صاحب کہ جب ہمیں لگتا ہے کہ ہل پہ میرا heart rate بڑھ رہا ہے اور جب heart rate بڑھ رہا ہے تو ہم وہاں پہ walk کر لیں گے اور بعد میں پھر run کر لیں گے so recovery is very important during as well even بی سی اے ڈبل لے گرے کہ جب ہم tablets لیتے تو it gives you the recovery so recovery اس درمیان بھی ضروری اور بعد میں یہ بہت important باپ آپ خاص طور سے ان کے لئے کہہ رہے ہیں جو باقاعدہ اپنی planning کر رہے ہیں تو proper training warm up adequately hydrate well weather conditions کا آپ کو دھیان رکھنا ہے and recovery میں بھاٹی سر سے معافی ماغوں گا ان کے پاس نہیں آ پایا لیکن بہت important بات آپ تینوں لوگوں نے بہت اچھے سے سماہیت کر دی ہیں بہت بہت دھنیواد آپ کا کم سمیہ میں بہت important بات بولی ہے اگر آپ high intensity work out endurance games یا running کی پلاننگ کر رہے ہیں یا موسیقی